بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے تمام احباب خیر و فیت سے ہوں گے ناظرین نیو میٹرل سٹی گوجر خان بی ایس ایم ڈیویلپر کا آسنگ پروچیکٹ اور آپ لوگوں کے سامنے تھامنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آر ڈی اے نے جو ایک نوٹیفکیشن یا کوئی آثنٹک چیز سامنے نہیں تھی جسٹ ایک میسج کی بنیاد کے اوپر یا ایک تحریری بیان جو ہے وہ مارکٹ کے اندر چل رہا ہے اور بہت سارے کلائنٹس نے مجھے بھیجا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں اس کے اوپر باتچت کریں گے اور باقی ہم وہ تمام ممبران کلائنٹس انویسٹر جو آر لیڈی جو ہے وہ ملک مطلب سٹیبلٹی کی طرف نہیں ہیں اور دیکھیں کہ ریال سٹیٹ سیکٹر پہلے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے اور پھر اس قسم کے دیکھیں جو ایک سچ ہو یا جو حقائق پر مبنی بات ہو اس کو ضرور کرنی چاہیے مزید اپنے ویوز کے لیے نیگٹیویٹی پھلانا یا اپنے اس کے لیے یہ بات کرنا کہ یہ ایسے ویسے ہے حقائق اس ٹائم تک جو میرے پاس انفرمیشن ہے رائٹ نو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آر ڈی اے نے جو نوٹیفیکیشن ہے اگر آر ڈی اے اگر آج آر ڈی اے جب سارے پیسے لوگوں نے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آر ڈیوز کلیر کر دیئے اور لوگوں نے اپنی ڈیویلٹمنٹ چارجز سٹارٹ کر دیئے آج پھر وہ نوٹس آیا کہ یہ ایلیگل ہے اب تھا کیا میرے پاس جو ایک چیز تھی میں نے راولپنڈی ڈیویلٹمنٹ ااثورٹی کا سٹیٹس کلوز رلیف یہ انگلیش کا جو ایک ہے ریمارکس جو ہیں یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ انگلیش کا کمپلیٹ انہوں نے وہ کیا تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو کے اندر تو میں نے کہا چلے ہمیں آسانی ہو جائے گی یہ اب دیکھیں کہ پیارے شہری زحمت کے لیے معذرت فیلڈ سٹاف کی رپورٹ کے مطابق بتایا ہے کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان آر ڈی اے کے ساتھ زیر عمل ہے تمام کوڈل فاری میلٹیز کی تکمیل کے لیے بات جمع کرانے کرانے گئے ہیں آؤٹ پلان کے جانج پر تعل کی گئی ہے یہ ہے تقریباً آٹھ سولہ آٹھ دوزار بائیس اور سپونسر کو بی ون پنجاب ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی پرائیوٹ ہاؤسنگ کے رول نمبر چوبیس کے مطابق دستیوات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی سکیم رول دوزار اکیس کے تحت تمام تقاضی سپونسر نے مکمل کر لیے ہیں ٹھیک ہے جی اور آگے اس کے دیکھ رہے ہیں چوبیس تاہم لے آؤٹ پلان بازابطہ طور پر سائٹ ڈیویلٹمنٹ زون پلان اور تحصیل گوجر خان کے پیرے اربن سٹرکچر پلان کی منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا مزید یہ کہ پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیم میں پلات کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی بلکہ یہ خریدار آر ڈی اے خریدو فروخت اور بیچنے والے کے درمیان بامی طور پر موضوع سناتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں آر ڈی اے اور ایم ٹی این ٹی کے معاملہ ہے مزید معلومات کے لیے آپ ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اور تام ان کا بہت شکریہ اب یہ لیگل سٹیٹس ہے یعنی نیو میٹرو سٹیٹی گوجر خان کی طرف سے تمام تر چیزیں انہوں نے آر ڈی اے کے اندر سبمیٹ کی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر ڈی اے نے اس کو اللیگل قرار دے دیا دیکھیں اگر یہ سوسیٹی اللیگل قرار دی جاتی تو جب لوگوں نے کروڑوں اربوں خربوں روپیہ اپنا وہاں پر انویسٹ کر دیا ہے تو کیا آج ہم اٹھے ہیں کہ یہ اللیگل ہے پہلے جب ہم نے یہ پروڈکٹ کو بیچا جب ہم نے سیل کیا وہاں پر ڈیویلپمنٹ دیکھیں ڈیویلپمنٹ کے اطبار سے اگر دیکھا جائے تو خاصی ڈیویلپمنٹ سائٹ کی اوپر ہو رہی ہے باقی جو چیزیں ہیں کہ مارکٹ کریش ہے مارکٹ نیگٹیو کے اندر ہے یا وہ ڈیویلپمنٹ چارجز انہوں نے زیادہ لگائے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا وہ لے رہے ہیں یا وہ ایک الگ فیز ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم جس یہ جو لوگ نیگٹیویٹی پھلا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کا پروڈکٹ مائنس کے اندر ہے پہلے لوگ اتنی پریشانی کے اوپر ہیں اور اب ہم کہیں جی آر ڈی اے نے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ ہر روز کوئی نیا کٹا کھل جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کہ ہی ہے کہ آج ایک نیا کٹا جو ہے وہ آر ڈی اے کا کھل گیا ہے تو اس طرح کہ کوئی پرابلم آلی بات نہیں ہے نیو میٹرو سٹی اگر آر ڈی اے کی جانب سے اس قسم کا کوئی بھی ہوگا تو بھی ایس ایمٹ ڈیویلپر اتنی کریڈ بیلٹی ضرور رکھتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنی چیزوں کو کلیر کرے گا ٹھیک ہے جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے یا پیسے لے رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک سٹیٹیجی اس کے پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے لیکن مزید ایک کسی کو میمبر کو کلائنٹ کو ٹینشن میں ڈالنا پریشانی میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اگر آر ڈی اے کی طرف سے ہمیں کنفرم کوئی یہ تو بھی میسیجز کی بنیاد کی اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں ہاں آر ڈی اے کو پروپر اگر کوئی نوٹس دیتا ہے تو وہ ہم اس کو لیگل سمجھیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں پرانی سٹوریز ہیں کہ یہ آر ڈی اے نے پلیننگ میں جمع کروایا ڈیویلٹمنٹ سائٹ پر نہیں کر سکتے یہ ہوا وہ ہوا تو یہ اس چیز کی اوپر اگر وہ وہاں پر زمیداروں کی لینڈ ہے تو وہ جہاج کرتے کہ اگر سوسیٹی نے ان کی لینڈ کی اوپر کوئی چیز بنا رہی ہیں اگر انہوں نے پیسے نہیں دیے تو یہ بہت ساری چیزیں مارکٹ کے اندر چل رہی ہیں تو ہمیں اس کی اوپر نہیں دیکھنا ہم اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور نیو میٹرو شیٹی گوجر خان کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ لوگوں کو جن سے ڈیویلٹمنٹ چارجز لے رہے ہیں وہ ان کو ڈیویلپ کریں دلیور کریں لوگوں تک جو ہے وہ ان کی امانتیں ان تک پہنچائیں اور انشاءاللہ بی ایس ایم ڈیویلپر ان کو ان کی امانتوں کو ان کی چیزوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ وہاں تک ضرور پہنچائیں گے اور باقی انشاءاللہ یہ کریسز مارکٹ کے یہ بھی ارلی آس اون پوسیبل بہتر ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو ٹینشن پریشانی والی جو ہے وہ کوئی بات انشاءاللہ جو بھی اگر کوئی آڈی اے کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے کوئی نوٹس آتا ہے یا اگر جو ان لیگل ہوتے ہیں اس کے اوپر آڈی اے اپریشن کرتا ہے تو اگر اس قسم کی کوئی نیوز ہوگی تو ہمیں اس کو جو ہے وہ سچ سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ اگر کوئی آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس ڈیویلپمنٹ ڈیٹیلز آپ تمام احباب کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر ملتی رہیں اب تمام احباب کا بہت شکریہ اللہ حافظ بھی مان اللہ